ہرلے خان نے انہی تاخیری حرکوں کو استعمال کیا ہے آج وہ جیل میں وطا اور گرٹو سی او نے ریلیز نہ کیا ہوتا تو کل عبدالعزاک شر کو شہید نہ کیا جاتا یہ جرت کہاں سے آتی ہے کہ آپ اپنے خلاف کیسز کے اندر جو درخواست گزار ہیں جو وکیل ہیں جو پیروی کرنے والے ہیں آپ ان کو قتل کروا دیں اب یہ میں نے بات کی تو پوری دنیا جاگ اٹھی کیلئے آپ نے یہ بات کیوں کر دی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیتی کل ان کے بیٹے کی طرف سے نامدر پرچہ کر آیا گیا عمران عزی صاحب پہ کہ میرے والد عمران خان صاحب کی خلاف سنگین رداری کے مقدمے میں پیش ہو رہے تھے درخواست گزار تھے اور عمران خان صاحب کیمہ پہ ان کو قتل کیا گیا ہے اب ایک شخص قتل پہ اتر آیا ہے پہلے اس نے دوشہ خانہ کی چوری کی القادر کی کرپشن کی اس نے بلیٹری سنامی کیا اس نے بی آر ٹی کی یہ عمران صاحب اور ہم میرے موجود تھے بھائے اور جس برے طریقے سے حملہ کیا گیا دیکھیں یہ کون لوگ ہیں یہ کرمینل مائنڈڈ لوگ ہیں جن کو عدد پڑ گئے جن کا خیال ہے کہ ان کا وجود پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا میسیج ناؤلڈ این کلیر ہے اور یہ تاثیری حد میں استعمال کرتے رہے اینڈ پہ جب دیسیزن آنے ہیں تو یہ صفحہ بسل پہ دیسیزن میں لکھا جائے گا کہ آپ تب تب پیش نہیں ہوئے تب تب یہ بہانہ کیا یہ کرے بہانے کرے اس کو ڈلے مگر جو لوگ مارنے والے بیان دے رہے تھے وہ اپر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو عبدالرزاق شہر والا معاملہ ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں good to see you not کیا ہوتا اور یہ جیل میں ہوتا نہیں معاملہ پیشنا آتا یہ تانے بانے عمران صاحب سے بڑھتے ہیں تو شاہ خانہ میں بھی جواب دیونا پڑے گا القادر میں بھی جواب دیونا پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی رسلتی خلاف کھڑا ہے باہر اس نے اپیل دیا امریکہ کو کہ پاکستان کی military aid بند کر دے پاکستان کو ایک سیچین مات دے پہلے تھا امریکی سازش imported حکومت اب بن گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو امداد بند کر دے اور military aid بند کر دے یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں میری بہت مخالفت ہوگی فواد چوتھلی سے میری بہت مخالفت ہوگی علی زہدی سے ہماری تو تو میں میں بھی ہوئی ہے ہمارا تقرار بھی ہوا ہے مگر وہ ریاستے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پر لگانے کو تیار نہیں ہے اور یہ قابل قدر لوگے ان کی قدر کرنی چاہے ہمیں ٹوٹل پانچ لوگ پجاب اسیمبلی کے چھوڑ کے دائے تھے جلیل شرکپوری اشرف انساری مولانا گیاست دی فیصل نیازی اور ایک اور کساب تھے کسی کو غدار نہیں کہا سب کو واپس لیا جب جب بوٹنگ کی باری آئی ہے سب سے رجوع کیا سب کو واپس لیا سب ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا ہمیں چھوڑ کے بھی کل پانچ لوگ گئے تھے اس سے زیادہ بدترین دور میں دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی پلیٹیکل مشینری آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمارے پاس ہر جگہ ان کا ذرا سب گودہ ہے میرا گجناوالا ہے ہمارے پاس ہر جگہ پی پی کے اینے کے کیڈیٹس موجود ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے نئے لوگوں کی جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں وہاں لوگوں کو لیں گے بھی اور جانگیر کریم صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ رلیشنشپ ہے ان کی جتنے ساتھ کے لوگ ہیں اون چوزری ہماری کیبنٹ میں اڈوائزر ہیں